اور سورج اس کو روشنی دینے کے لیے تیار ہو جائے بادل برسنے کے لیے تیار ہو جائے زمین اگانے کی اعتبار سے تیار ہو جائے جب جتنی مخلوق ہیں ساری خدمات دیں لیکن دانے میں دم نہ ہو تو وہ دانا ساری خدمات کے باوجود ساری ماحول کے باوجود زمین کا سینہ چاک کر کے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے مانتا ہوں ماحول تھا حضرت بولانا سید انور شاہ کشمیلی نبر اللہمار قدعو وبرد اللہمار جات تیوبن کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے آیت اللہ فی الارز تھے اللہ کی نشانی تھی قدرت کی اور آپ ہی یہ مبارک چہرے کو دیکھ کر غیر مسلم کہا کرتے تھے اگر یہ چہرہ مسلمان ہے تو اسلام سچا مذہب ہے یہ آپ کے دادا پا جوزت مولانا پشیف تھا اور قریبی ممالک میں جتنے مدارس اور ان کے پانیان تمام اس گھرانے کے فرغون منت اور ان کے شاگرد عزیز پاکستان میں دیکھ لو بنگلہ دیش میں دیکھ لو ممالک اسلامیان لیکن اللہ نے اس بندے کو حضرتی اعتبار سے جوہر دے کر نوادہ تھا اپنے بڑوں کی یاد تازہ کر دی اور جو قلم کی جولان گاہی اللہ نے اس مبارک فعال صالح عالم دی اور اپنے وقت کے بہترین فقی محدث مدردث اور بہترین خطیب اور ساری کمالات سفاتی سے اللہ نے جیسا نوادہ یہ یقیناً ان جوہر کا نتیجہ ہے جو جوہر اللہ نے آپ کی طبیعت میں وضیعت فرمایا حضرت مولانا سے بست احترام درخواست لگتا ہوں کی تشریف لائے اور اپنے قلبی تاثرات پر سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کارروائی آپ کے سامنے پہ چکے تاثرات بھی دو آپ کے سامنے آ چکے جو گفتگو ہونی تھی اس سلسلے میں وہ مولانا سالی مشرف صاحب وقف وقف صاحب کے سامنے کر رہے ہیں کہنے کے لئے کچھ رہ تو نہیں گیا ہے لیکن باران حکم ہوا کچھ عرض کروں گا لکھنا پڑھنا آسان کام نہیں ہے بلے شبائی ایک تشوار ترین کام ہے اور اللہ رب العزت ہر ایک اور پرم کی دولت سے نہیں نواز دے بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ دولت کے عظیم عطا فرمائی ہے دیوبند میں دارلوم کے بعد دارلوم سے پہلے بھی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے وہ دارلوم میں بیشمار حساب ظاہر جو صاحب اقلق ہیں دارلوم کو اقلق میں ہیں دیوبند میں ہیں کچھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے کچھ اپنے موجودگی کا بھرپور احساس دلا رہے ہیں یہاں تشریف فرمائے حضرت معاہ نظیم الوائدی صاحب حضرت معاہ نا عرشت فاروقی صاحب حضرت معاہ نا فزید ناصری حضرت معاہ نا دیگر حضرات یہاں پر ہیں وہ سب تحضیر و قلم کے بادشاہ ہیں اللہ رب العزت نے حقوق کمال آسین و آزار صلاحیت عطا کی ہے ہر ایک کا کام الگ الگ ہیں تقسیم کارکودا و اندبوتوس نے فرمائی ہے جو جس میدان میں ہیں وہ اپنے تاثر چھوڑتا ہے اور اپنی خدمات کا احساس دیلاتا ہے حضرت معاہ نا قالیب حسن صاحب آزمیوں تزلہ رالی کی 134 کتابیں اپنے بندر ہم پر آ چکی ہیں یہ بجائے ایک خود کارنما ہے اس لیے کہ اسٹیج پر جتنے اثرات تشریف فرمائے ہو جانتے ہیں کتاب کو لکھنا اسے جمع کرنا اسے ترتیب دینا کتاب کو تباعت کے مراحل سے گزارنا ایک دشوار ترین مرہے بہت مشکل کے ساتھ اپنے ماتی ہیں کتابیں اور پھر وہ بھی 134 کتابیں لکھنا اور ان کو اس شان کے ساتھ لے کر آنا یہ ناممکنات میں سہے لیکن بلزد جنہیں نوازتے ہیں خدا ون تک پتوس جن کو عطا فرماتے ہیں اور من جانب اللہ جن کی مدد ہوتی ہے اور خدا ون تک پتوس کی لذر کرم جن کے اوپر پڑتی ہے وہ اس طرح کی کام انجام دیتے ہیں پاری اغولزن صاحب مدزلہو نے یہ کارنام انجام دیا ہمارے دور جدید میں تجیب تجین زمانے میں پانسو سال کے عرصت اندر ایسا کم لوگ ہیں جن کتنی کتابیں منظر آئین پر آئی ہوں اور پھر ایک موضوع پر جیسے معافظ ناظر نے کہا انتہائی خوشک موضوع ہے اس پر لکھنا ایک کمال ہے خاری صاحب انتہائی جد تجین کے ساتھ محنت کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ زندگی بزاری لے انہوں نے اور ہر ہر مرے پر اس کا ثبوت فرہم کیا ہے کہ عالم دین کی وضاقتہ اس کا حلیہ اس کے معاملات اس کا کردار اس کی زندگی اس کی سرشت اس کا قرم اس کی تخریر اس کی تحصیل کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے یہ صرف لیتنے پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری ایک تاریخ ہے جو خاری صاحب نے پورے اسی سال کے عمر میں لکھی ہے اور باور کر آیا ہے کہ انسان اگر لگن ہو اس کے اندر محنت اور توجہ ہو اس میں شوق ہو زوک ہو کام کرنے کا جذبہ ہو یا خلا سے نیت ہو تو خداوند جب تو اس تمام منزلیں آسان کر دیتے ہیں اور تمام مراحل جو مشکل جئے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ سب سہل ہوتے چلے جاری آتے ہیں حضرت خاری صاحب کتابیں وہ لوگ جنہیں میں نے دیکھا شخصیات پر ہے جن لوگوں پر خاری صاحب کے تعلقات رہے مراسم رہے جن کی صحبتیں حاصل رہیں جن کی مجلسوں میں حاصل رہیں یہ جو ان کے حکمت میں حاضر ہوئے وہ سب کو انہوں نے سمیٹا ہے وہ لوگ جنہیں میں نے دیکھا شخصیات پر لکھنا بلا شبہ ہر دور کے اندر رہا ہے اور پھر خاکہ نگاری ایک ایسی صرف اس میں آئی کہ لوگوں نے شخصی مضامین سے ہٹ کر خاکہ نگاری کے اندر بھی یدِ طولہ کا مظاہرہ کیا آپ جانتے ہیں پروفیسر رشید عمد صدیقی کو کہ ان کی کتابیں ہم نفسان رفتہ کنہائی گرامایا اردو کی شاہکار کتابیں ہیں مولانا عبدالماعی اس طریقہ عبادی کے معاصلین کو ہم ایک ایسا شہبارہ قرار دے سکتے ہیں کہ اردو دبناس کرے گا جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہے اور زندگی کی ہمہ ہمی سے ہم اور آپ واوستہ ہیں یا آنے والی واوست نسلیں واوستہ رہیں گے اسی طرح کیسے مولانا عبدالحق صاحب کے ہماثر ہے سوئی شوار کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہیں لیکن اس سب کی خصوصیت یہ ہے کہ نہائیت بہترین اسلوح ہے انداز پیان نہائیت جازب اور دلگش ہے انہوں کے قلم نے ایک ایسی لکیر واضح طور پر قائم کرتی ہے کہ اسی اصناف کے درمیان اور خاکہ نگانی کے درمیان کہ حالے کے لئے اس رہ پر چلنا نہیں آئے مشکل اور ناممکن ہے لیکن خالی صاحب نے انہیں تمام اسلوح کو انہیں اسالیب کو نسل کے اس بیانیوں کو انہیں تمام کیا کہتے ہیں تیوروں کو کہ ساتھ یہ کتاب لکھی ہے اور وہی رنگ اس کے اندر سے لگتا ہے جو ہمیں قدیم کتابوں کے اندر ملتا ہے اور قدیم کتابوں کے اندر جو جازبیت ہے جو کشیش ہے اور دل کشیش ہے کشیش ہے اس کے اندر اور پڑھنے میں جو لطف آتا ہے وہ لوگ جنہ میں نے دے گا اس میں بھی لطف آئے گا پھر وہ سنف جو معلوم ہو گئی وہ سنف جو ختم ہوتی چاہ رہی جس نے ہمارے یہاں خدود خالیب کی صورت میں رنگ اتیار کیا تھا جس نے خیلی کے خدود کے صورت میں ہمیں ایک ملت کیا کہتے ہیں نشان منجر ہمیں دکھایا تھا مولا بلکلام حضار کی سوال خوال خاتر نے ہمیں جس منجر پر پہنچایا تھا آج وہ سنف مادون ہو گئی خاتر کنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہزار راز پلٹے تھے ہزار معلومات حاصل ہوتی تھی تاریخ کے پردوں سے کیا کہتے پیچھے جھانگتی ہیں تصویریں اور تاریخ کے دیواروں پر آوے جہاں کیا کہتے ہیں وہ تصویریں جنہیں ہم خدود کی صورت میں دیکھتے تھے وہ آج ہمارے نظروں سے مادون ہو گئی اور جل ہو گئی قاری صاحب نے اس سنف میں بھی وہ تمام خدود پیش کی ہیں جو ان کے اقابر نے ان کے پڑھوں نے ان کے معاصلین نے ان کے چھوٹوں نے لکھے ہیں ان کو اور یہ سلسلہ وہی ملتا ہے جا کر سلسلے ہوئی ہیں جو انہیں ہم علمی اور عدبی سلسلے کہاں کرتے ہیں دوسرے دارلو مدیوبند کے مشاہیت حدیث پر گفت کی ہے قاری صاحب نے اور تیسری کتاب ان کی اس موضوع پر آئی ہے دارلو مدیوبند کے شروعات حضرت شیخ الحدیث سے ہوتی ہے یہ سمجھ لیجئے بحیثیت شیخ الحدیث شیخ الحدیث حضرت موانا قاسم نانوتی رحمد اللہ حدیث کی کتابیں پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مدد موانا قاسم نانوتی لیکن باقیدہ کی آئی ہے حضرت شیخ الحدیث سے اس کے بعد اللہ منور ساکش بیٹر رحمد اللہ موانا حسین عبداللہ حسین عبداللہ حضرت موانا فورتین صاحب علی رحمہ موانا شریف حرسن چانتے وندرہ علی رحمہ موانا سیر عحمد خان صاحب علی رحمہ حضرت موانا سید اندر شاہ صاحب مسعودی حضرت موانا سید احمد پالنپوری حضرت موانا قاسم نومانی حضرت موانا قمدین گمگوی ایک طبیل تر انسل سے رہے دارلوم کی خدمات حدیث کا انہوں نے اس کو سمیٹھا ہے اپنی کتاب میں اور باور کر رہا ہے اور وہاں سے لے کر یہاں تک 136 سال کے اپنے دارلوم کے قیام پورے ہیں سن اٹھار سٹھ 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 دارلوم کا قیام مرمائیا انہوں نے سب کو تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ان صفات کے اندر جگہ دی اور اپنی اس کتاب انہوں نے پیان کیا ہے قاری صاحب کے خدمات جدیلہ اور کارہ نمائے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے میں نے بہت قریب سے ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے صرف جو کرداز اور قلم سے واوشتہ ہی کوئی معنی نہیں رکھتی انسان کی جب تک اس کا اخلاق اس کا کردار اس کا عمل اس کے معاملات اس کی زندگی اس کے فکر یہ تمام کی تمام کے اندر ہمیں ایکسانی اپنی بھیلے جب تک وہ آدمی قابلہ قبول نہیں ہو سکتا قاری صاحب کے ہمیں نے دیکھا وزیداری بھی ہے حسن سلوک بھی ہے حسن عمل بھی ہے کردار کے بختبی بھی ہے فکر بھی ہے تدبر بھی ہے دور اندیشیاں بھی ہیں دور فہمیاں بھی ہیں خود نبازی بھی ہے بڑوں کا احترام بھی ہے تمام چیزیں ان کی زندگی میں اس طرح دلی آتی ہیں اور چلی آتی ہیں کہ میں احساس ہوتا ہے کہ تنمونہ عارض ایڈیو شخص سے ملاقب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے امور میں برکت عطا فرمائے خدا وندہ ان دوسروں کو صحت و حافیت سے رکھے ان کا معاملہ یہ سلسلہ جو ایک سو چودیس کتاب کی صورت میں آیا ہے مزید طبیل ہو اور دو سو چودیسویں کتاب کے عزرہ کے لئے ہم یہاں جمعہ ہوں وہ آخری دعوانہ رحمت اللہ رب العالمی